اسلام علیکم پیارے بھائیے دیکھیں آپ نے مجرے میں ایک ہاں سے کال کیا یہ دیکھیں یہ مائی لیبر لگی ہوئی ہے اور یہ ماشاللہ سے پکا ہوا امال ہے اور آپ اس کا کچک کریں یہ دیکھیں یہ سورج پٹ رہا ہے سامنے سے کچک کریں آپ پاکشاڑ دے ماشاللہ یہ دیکھیں آپ اس کی خوبصورتی دیکھیں آپ اس کے اوپر اب یہ سورج پٹ رہا ہے سائی بن نہیں رہی ہے لائیو دیکھتے ہیں آپ اس کی ہائٹ چکک ماشاللہ سے بلکل کوئی کنڈ بغیرہ نہیں ہے یہ اس کے پتے ہیں یہ چک کریں آپ یہ شاہ جی بتاتے ہیں ہمیں آپ سپر نئے بیگراس کے بارے میں پائے جہاں آئیے اس سے پڑ آف کرتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم میں سید غلام آسکر پتے پر سعداد تحصیل دنوں پر زلال لوزن سے تعلق رکھتا ہوں میں میں نے ایک ویڈیو دیکھی سپر نپیر اس گراس سے متعلق جو کہ چودری نسار احمد مخلوم رشید ملتان کہتے ہیں ان کے ہاں یہ سپر نپیر گراس کا ملتا ہے کلمیں ملتی ہیں میں نے ان سے مگوایا اور جو تحریفیں انہوں نے دیکھی تھی یا بتائیں تھی ہیں میں نے اسے ان سے کہیں بہتر پایا اس کا فیدہ اس کا فیدہ اس کا فیدہ اس سے کچھ زیادہ میں نے نہیں دی تقریباً بیس کلو ڈی اے پی اور بیس کلو ڈی اے پی اور بیس کلو یوریا صرف دی ہے اب اس کی ہائٹ بندہ سے اوپر جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں اپنے کسان بھائیوں کا یہ مشورہ دوں گا یہ ریویتی گھاس جو ہیں جوار کمار مکئی بغیرہ یہ مہنگے پڑتے ہیں کیونکہ ان کو بار بار کاش کرنا پڑتا ہے پھر ان کی سپریہ کرنے پڑتی ہے بیج مہنگا ہوتا ہے بار بار بوائی کا خرچہ یعنی حض بغیرہ کا خرچہ تو یہ ملا کہ یہ بہت مہنگے پڑتے ہیں ایک کٹائی ہو گئی ختم پھر دوبارہ کاش کرو اور اس کو ایک بار کاش کریں یہ سال میں یہ تقریباً نو ماہ چلتا ہے سردیوں کے دو تین مہینے جو ہے یہ اس کی افرائی رک جاتی ہے پھر سارا گھر میں چلتا ہے 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 سارا گھر میں چلتا ہے